نافع نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر یا یہ کہا کہ صدقہ رمضان مرد عورت آزاد اور غلام سب پر ایک سا کھجور یا ایک سا جو فرض قرار دیا تھا پھر لوگوں نے آدھا سا گیہوں کو اس کے برابر قرار دے لیا لیکن ابن عمر رضی اللہ عنہ کھجور دیا کرتے تھے ایک مرتبہ مدینے میں کھجور کا قہد پڑا تو آپ نے جو صدقے میں نکالا ابن عمر رضی اللہ عنہ چھوٹے بڑے سب کی طرف سے یہاں تک کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالتے تھے ابن عمر رضی اللہ عنہ صدقہ فطر ہر فقیر کو جو اسے قبول کرتا دے دیا کرتے تھے اور لوگ صدقہ فطر ایک یا دو دن پہلے ہی دے دیا کرتے تھے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا میرے بیٹوں سے نافع کے بیٹے مراد ہیں امام بخاری نے کہا کہ وہ عید سے پہلے جو صدقہ دے دیتے تھے تو اکٹھا ہونے کے لیے نہ فقیروں کے لیے پھر وہ جمع کر کے فقراء میں تقسیم کر دیا جاتا صحیح بخاری حدیث نمبر 1511